سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کو انٹرپول سے کلین چٹ مل گئی انٹرپول نے ریڈ وارنٹ کے اجراہ کی درخواست رد کر دی پاکستان کی وزارت داخلہ نے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی تھی سابق وزیر خزانہ کی طرف سے فراہم کردہ شواہد کو انٹرپول نے قبول کر لیا ادارے کے جنرل سیکریٹیریت نے تمام بیوروز کو ڈیٹا فائلز حضف کرنے کے بھی ہداہ کر دی انٹرپول نے اسحاق دار کو بھی ریڈ وارنٹ جاری نہ کرنے کے فیصلے سے خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے اسحاق دار کے متعلق فیصلہ دی کمیشن فور دی کنٹرول آف فائلز کے 119 اجلاس میں کیا گیا سابق وزیر خزانہ کا اس حوالے سے کہنا ہے چند افراد اور پی ٹی آئی کی حکومت نے مجھے سیاسی جبر کا نشانہ بنایا